بلکو ٹھیک ہے اور جب یہ ظلم بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ تو یہ پورٹ یہ اندر اندر لعبہ پھک رہا ہے ٹھیک ہے اس لعبہ نے پھٹ رہا ہے اور جب یہ لعبہ پھٹے گا تو نرندر موزی کو جگہ نہیں ملے گی وہ ہٹلر جی کا جو حال ہوا تھا اس سے برا حال ہو کے اس کو کوئی بلکر تلاش کرنا پڑے گا انشاءاللہ اس کو ملے گا نہیں بلکو ٹھیک ہے پھٹیڑے گا صاحب یہ جو رائٹ آف سیلپ ریٹرمنیشن کی تحریحے سے رکتی نہیں ہے اور اگر اس کی انپوٹ پاکستان کے جوانوں کی طرف سے آگئی جس کی ریفلیکشن آپ کو سیٹری نوٹ اور اپنا پیر کھنٹھی اور آپ کو اپنا لائن آف کنٹرول پر نظر آگئی تو یہ تو انڈین آمی جو ہے وہ سینڈوچ ہو جائے گی انشاءاللہ وہ درمیان میں دب کے رہ جائے گی وہ درمیان میں جو ہے اب ادھر سے مجاہدین ماریں گے ادھر سے وہ رائٹ آف سیلپ ریٹرمنیشن کشمیری جو وہ ماریں گے ادھر سے اگر کوئی ایسی کوئی بات چیت ہوئی تو پاکستان آمی بھی مارے گی تو یہ لوگ بھی مارے اور آج پاکستان کو چاہیے کہ اس قسم کی آلیمنٹس کی مدد کریں پاکستان کو چاہیے کہ سکھوں کی مدد کریں ہمیں خالستان کا نارہ لگوانے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو کشمیر کے اندر انڈیا کے ساتھ پوزیشن ہے بھائی وہاں پہ بارڈر ختم ہو چکی ہیں جی ختم ہو چکی ہیں وہاں آج کوئی بارڈر نہیں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کانسٹیچوشنل ہی دیکھیں کانسٹیچوشنل ہی جب 370 اینل ہو گئی تو وہاں پہ بارڈر ختم ہو گئے آج آج آج